چھ سال کے بعد ایران اور ترکی دونوں ترکی پہ نماز بھی جاتا اور تفت کر سکتے ہیں ایران بھی اطلاع کے دور سے گدرہ رینائسنس ہو گئی ہے ترکی ترکی میں اب وہ دوبارہ پر دور رہا ہے کہ آدمی اسلام کی وہ قیادت کریں لیکن یہ دعا آج اس لیے بھی ہے بڑی اہم ہے کہ جس طور میں جس ایران بھی اسلام شام ایران فلسطین فشمی یہ فی تو جبر و استبداد ہے ایک کو اگر دینے پر رکھیں تو اطلاع کی یہ دعا آج بھی ایران اور ترکی کو اسے لی کر رہے ہم سا بھی سوشان اور پاکستان کی جو ریشت والی ہیں جو اس میں ویسٹ تو ایران کی پاکستان پر نظرِ بازی ساتھ بہت ہی ہے کہ ایران میں کچھ ترکی کے ساتھ ترکی کے ساتھ اگر یہ بریکٹ بان جائے کچھ کام مر چکتا آدمی اسلام کا اور ماں کا تو بہرہ میں آرام سے یہ کلکل پڑھتا ہوں جس میں کوئی لفظ مشکل ہو آج میں بات کرتا ہوں مقصد کنا یہ ہے کہ اقبال کا پر آدم اقبال کی زبانی اور ڈائریکٹ دل میں بات ہو کیونکہ انہیں ایک میں پڑھ رہا تھا البانی کی بطن شائد ماری حقیقت میں کسی بھی شہر کے شائر کے بطن میں ہوتا ہے باقی ہم شرعہ ویسے لکھتے جاسے ہیں اپنے سوچ سے اقبال یا کسی بھی شائر کا تردبہ اس کی زبان کے ساتھ ہم اس کی ڈیٹیئرز اپنے ہیں کہ ہم کچھ اس میں کچھ لگاتے جاتے ہیں تو میں کوئی جو ہوں گا اپنی طرح سے کام کر کے آپ کو درہا کسی کسی بات ہو شہر کشمہ ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمالے جو روح کو تڑھا اس میں رفعہ سارے آسان زندہ تمنہ صرف یہ ہے جیتی جاتی جو پیر تمنہ جہجم سلسل کو جو پرکران رکھے جو قلبی سیدھی سیدھی باہر دل کو جو گرمالے جو روح کو تڑھا جا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمالے جو روح کو تڑھا دے پھر دوسرا شہر ہے ایک وادی فعران کے ہر ذرے کو چمکا پھر شوق کی کماشا دیں پھر ذوق کی تقاضہ دیں اس میں وادی فعران کے ہر ذرے یہ وادی فعران سمرہ اسلام ہے اور اس کے ہر ذرے کو اس میں ہم دیسے لوگ کی آجا ہے مسلمان اسلام کے ساتھ تو پھر شوق کے تماشا دیں پھر ذوق کے تقاضہ دیں ذوق کے تقاضہ دیں یہاں کچھ لغت میں کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جذبوں سے خیل جابی کی تمنہ ہے اللہ تعالیٰ کے جذبوں سے خیل جابی کی تمنہ ہے یہ بھی توہیا پوری نظر بھی توہا ہے تو یہ توہیا اپنی وادی فعران کے ہر ذرے کو چمکا دیں پھر ذوق کے تماشا دیں پھر شوق کے تماشا دیں پھر ذوق کے تقاضہ دیں پیسہ چیر ہے محلومِ تماشا کو محلومِ تماشا کو ہر دیدہ عبینہ دیکھا ہے جو کچھ میلے اوروں کو بھی دیکھا رہا ہے محلومِ تماشا اس میں کون ہے خدا کے جو لوگ کی خیل جابی سے جو محلوم سے وہ لوگ ہیں اور اس کے پر دیکھنے والی آنکھ ہیں کہ یہ جو محلوم لوگ ہیں ان کو دیکھنے والی آنکھ اللہ سے دعا کر رہے کہ یہ جو جرموں سے اللہ کے جرموں کی خیل جابی سے محلوم لوگ ہیں ان کو دیکھنے والی آنکھ دیں اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے جو کچھ میں دیکھتا ایک واقعہ تو بجنریس مطلب ہے خلاسفر تھے شاہر بھی خلاسفر تھے تو ان کی بھی جب وہ کہت یہ فرما رہا ہے دعا یہ ہمارے لئے بھی دیکھتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اس کو بجنری عمت دے کہ یہ روز کو بھی دیکھ سکیں اور پیچھ میں نہیں ہوں اور جو شاہین کی بات بھی وہ اثر میں ہر جگہ شاہین ہوتا ہے ہر مقام پہ ہوتا ہے تعلبی میں پہ بھی ہوتا ہے سادسہ پہ بھی ہوتا ہے جو کام جس کے ذمہ ہو کو اس کو اکاسا تری تریشے سے کر گا تو میں سکتا ہوں وہ شاہین کا اس میں کچھ یہ نہیں ہے وہ ہیٹ آتی سکلیلی شاہین ہوگا وہ چھوٹے وہ چھوٹے موڑی شاہین گلوہ میں آپ تو سادسہ اکرام جو بزنس میں آنے سے ایمانداری سے بزنس کرنا ہے دوکہ دینی چھوٹنی اور دفترین میں سکتا ہوں وہ اپنی فیلٹ کا شاہین ہے تو یہ شاہین کو بہدود نہ کیا جائے اس کو تھوڑا پھرا دیا جائے تو ہر ایک بندے کا مقام اس میں سے نکل سکتا ہے تو یہ اثر میں اس کو بہدود بھی کرنا چاہیے یہ اقوال کو بڑے برائے لینا چاہیے اور اپنے آپ کو کسی جگہ فٹ کرنے کوشش کرنے فٹ پیسے نہیں جھولپور سے نہیں عمل سے اگلا شہر ہے بھٹکے ہوئے آپ کو پھر سورے ارم لے چاہیے اس شاہر کے حقر کو پھر غصد سکتا ہے بھٹکے ہوئے آپ کو یہ جو ہرن ہے بھٹکا ہوا اس کو خرم کی طرف لے چاہیے یہ دعا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ جو بھٹکیا ہوا ہے مسلمان اس کو خرم کی طرف اس کا روح کر دیں اور یہ جو شہر کا شہریہ آسانیوں کا تانہ آسانیوں کا ہوگر ہو گیا سہراہ میں آپ کو بڑا بڑے کشتر زندگی ہوتی اور اس والے انگرد آگئے نے بڑا سہرائی اور دوسرا کوشتانی تو ان کی طرف بڑا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرف ان کو سہراہ کی گستوں سے نوال دے شہر کے ہوگر پھر گستے سہراہ اگلا شہر ہے پیدا دل نیرہ میں پھر شورش محشر کر اس میں پیدا دل نیرہ میں پھر شورش محشر کر اس محمد خالی کو پھر شاہر دے پیدا دے اس میں ویران دے یہ سیدہ سہر اور شورش میں قیامت کا شور ہم سب نے تھوڑا ارلی سٹیجز میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا ہر اپنی اپنی پڑی ہوگی اور قیامت کا شور بھر پا یہ جو دعا مانی جا رہی ہے کہ ان کو حضور کی محبت سے نواز دیں یہ جو دلیں مینان والے ہیں ان کو یہ شور بھر بھر ہے اس حالی محمد کو شان سے نواز دیں میں سمیت ہوں کہ جس کو وہ محبت مل گئی اس دور کی ضرمت میں ہر قلب بریش آ کو داد محبت دیں جو چاند کو شرم آ اس دور کی ضرمت میں اس دور کی اندیرے میں تعلیقی میں اور جو دل پریشان ہے اس کو ایسی محبت اطاع فرمائے اس کے دل میں ایسی روشنی ہو محبت تھی سازہ ہے کہ دل میں دو محبتیں ہونی چاہیئے ایک اللہ کی محبت اور ایک محبت کہ وہ ہر دل میں اتنی محبت ہو کہ وہ چاند کی روشنی ہے خوبصورت روشنی اس کو شمال سے بڑھ کر آگلا شہر رجی وفت میں مقاسد کو ہم دوش سریع کا خود وادمی اصحاب دے خود دار اصحاب خود دار اصحاب خود دار اصحاب دے آزاد دریار اس میں اقبال میں کہہ رہے ہیں کہ مقاسد بلندی ہو اور اتنی بلندی ہو جو آسمان کے چھ تارے ہیں وہ بلند جو سویجار کہتے ہیں کہ اس طرح اس طرح بلندی ان مسلمانوں کو ان لوگوں کو یا اللہ آ کر کہ ان کے مقاسد میں اتنی بلندی ہو کہ اس تار بلند ہو اور پھر میں خوددار ہی اتنی ہو خوددار یہ ساحل ساحل کے کنارے سمنتر دریاء ٹکراتے ہیں تو وہ جو ساحل ہے ٹوٹھ ٹھوٹ کا شراب ہے لیکن وہ اُف تک نہیں کرتا ہے راستہ دریاء بدل گئے تو وہ پھر بھی اُف نہیں گئے تو آزادی دریاء دریاء کی بات اچھی طرح جانتی ہے ہم سے بات کرتے رہے تو کار ہی میں جو کہہ رہا تھا آپ کا رکنا نہیں ہے دریاء کی طرح راستہ بنا جائے تو دریاء کی اگر جائے تو راستہ بنا لیں وہ سمندروں میں جائے پہاڑ سے راستہ بھی ہے لیکن راستہ آگے آگے ادھر جائے راستہ بنا کے مقاسد کی بلندی جو عجیب کرنے کے لئے وہ خداری بھی رکھتی ہے اور ازادی بھی اس طرح نہیں کہ وہ راستے بنا کے آگے بے لعوش محبت کو بے با صداقت کو سینوں میں اجالہ کر دل صورت امینا دے بے لعوش محبت صداقی ورس خالی خالص محبت اور بیباق صداقت جس پہ کتنی بیباقی ہو سچ میں وہ جو صاحب نہیں کہہ سکتے اگر افسر والا ڈیسر صاحب کو کسی مدیعت کو کوئی حکم دیں تو وہ کہہ دیتے جنار یہ حکم تو اقلاع تنم کے مضاب ہوتی تو وہ بیباقی پہ تو وہ جو افسر والا جو سمجھ نہیں جاتے ہیں کہ بیباق صداقت ہر جیگر تیچر استاد جنئر سینئر ہر جیگر کام ہو جاتا سینوں میں ہو جارہ تھا دل صورت مینہ میں کہ میرے سینے کو یا اللہ روشن کر اور دل میں اتنی گہرائی دیتے اس میں سچ جو شراب بل شراب کیا اتنی نحفت ہو اس میں مطلب یہ سچائی اور جذبوں کی شراب ہے اس نے قدر جہاں کیسے وارکیٹ آلی ہے سال سے آٹھ منٹ لیکن ہم نے دس منٹ گائے ہو اس لیے مجھے پھر بس دو منٹ جو ہمارا ہم سب کے بھی اور سلام پہنے سے دس کریں احساس انائل کا اثار مسئیبت کا ہمی امروز کی شورش کے اندیشا افردل احساس انائل کا اثار مسئیبت مسئیبت ہے یا اللہ مجھے یہ احساس ہو کہ جو آنے مالی مسئیبت ہے اس کا مجھے احساس ہو جو آج شورش ہے جو آج آج شورش ہے اس میں اندیش ہے فرداد جو مستق میرے مستق رزیم اور شانش کو والا آج آج کی جو پرجان یاں ان کو میں اس طرح سے کہ کل مستق میں مجھے 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 عزت ورمقام اور عزت والا مقام میں آج شیر ہے مجھے سا مجھے 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 تاثیر کا سائل مونتاج کو دا جاتی یہ آخری دعا ہے کہ میں اس بیران باق کیا تاثیر باق تھا کلام کر رہے ہوں ہمیں اللہ سے دعا باق نہیں چھنی جانا کہ کلام میں تاثیر کر کر رہا ہوں تو میں دعا ہوئے یا بچوں کے بارے میں تعلیم کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں یا آئے کو اچھی تعلیم تربیہ کے ساتھ دیں تاثیر 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 مختاج کو داتا میں مختاج ہوں آپ داتا ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا تو مجھے عطا ہوئے یہ آسان ترین نظم تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان ترین نظم کو بھی سمجھنے کے لیے تھوڑا سر باور کرنا پڑے تو اس کے بعد میری شاہی میں خوبصورتی اور گررائی جو گررائی آئی ہے میری یقین سے دیلے گئے کہ باہد راہ آپ بڑھے دکھے بھائی ہیں تو آوائل شاہری کا انکر یہ اقلام ہے تو اس دعا کے بعد انکر اقلام میں اٹھو کے اقلام میں وہ شاہر مشرق بھی اس کے بعد بنے تو دعا کریں اپنے لئے اپنی قوم کے لئے اپنے مجھوں کے لئے اور کوئی طریقہ ایسا کرنے کے تعلیم کی طرف اور تربیہ کی طرف اور اقلام کی طرف ہمارا دیان ہو جائے تو میں سمی ہماری قوم جو یہ آگے بڑھ سکتی ہے اس میں بہت دعا دعا یار جلے مسلم کو وہ زندہ لمن نہ لے جو کم کو برما دے جو کو در پاتے یہ تھے جناب محمد سندگار صاحب اب میں پتیس اکٹر انواز صاحب ڈی جی گجرال جنرسٹی سیلپر کیمپس کو دعوی دیتا ہوں کہ وہ برما میں بہت 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاب بچ صاحب عج عقا صاحب عقا صاحب اور صاحب یہاں جو باتیں آپ سب میں سنی انہی میں سے ایک بات جن میں چند چیزیں اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ عقا کے احباب نے اس طرح سے اپنے ذوق کا ثبوت دیا اگر اس طرح کی مہتنے ہوتی رہیں تو شاید آپ کو یہ ٹرائی کوٹ میں سے ٹرائی کا نفس ہٹانا پڑے اور اس کو پیش کرنا پڑے آپ میں سے تک دار صاحب نے اور باقی دوستوں نے ذکر کیا کہ یہ سیاہ کوٹ کی طرف سے صرف پاکستان کے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے بھی ہے پوری عالم انسانیت کے بھی ایک بڑا قابل فقر اکھوالا ہے اکھوالا پیش آپ کونیاں میں گئے ہوں گے پیش شہر میں جلال و دی و دونی کے مزار پر ان کے مزار کے باہر کے ہاتھیں ایک تمسیلی علامتی قبر اقبال کی اور بڑی حیرت ہوئی جب میں نے حاضری دی تو میں نے کہا کہ یہاں کس طرح سے ان کی قبر ہے تو میں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ یہ مرید ہندی تھے جلال و دی رونی کے تو ہم ان کی ایک تمسیل قبر کونیاں میں ان کے پیر و مرشد یا فکر مانوی رکھنے والے میرے کامل کے احاطے میں ہم رکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جاتے رکھتے ہیں وہ آپ اگر جرمنی میں ہائیڈلبرگ میں گئے ہائیڈلبرگ کی خوبی یہ ہے کہ وہاں دریائے نیتر سارے شہر میں وہ دریائے موٹ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی دریائے نیتر کے کنارے آپ تو پتا ہوگا آپ سب میں پڑھا ہوگا کہ جب اقبال کیمبرج سے ماسٹرز کر رہے تھے تو اس زمانے میں کیمبرج میں ڈاکٹریٹ نہیں ہوئی تھی پی ایش ڈی کی ڈگری نہیں تھی اور ایک آپس کا ارنجمنٹ علمی اکیڈیمک انداز میں یہ تھا کہ جو کیمبرج سے ماسٹرز کرے گا فلسکری میں تو وہ جرمن زبان سیکھ کر جرمنی کی کسی جنورسٹی سے وہ وہی مقالہ وہ پیش کرتے تو اس پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل سکتے یہ الگ بیسے ہیں بھارت اس جگہ آپ جائیں تو اقبال نے ہائیڈل برگ میں ایک وقت گزارا تھا اور مس اہما ویگے ناس ان کی ٹیوٹر کی ان کے نام ان کے خط بھی ہیں اور بہت کچھ چیزے ہیں تو اس دریائے نیکر پر جو نظم ہے مجھے اس کے دوسری طرف آپ کنارے پر جاتے ہیں جرمن زبان میں وہ نظم ترجمے کے ساتھ موجود ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے قومی شاہ محمد اقبال نے یہ نظم لکھی جو اقلاع اوال مشترک پشتہ بناتی ہے جرمن اور پاکستان کے دریائے اسی طرح سے اسی ہائیڈر بائی کے اندر ایک فلوسفر سٹریٹ ہے مختلف فلسفی جو وہاں آئے رہے اسی کے ایک کونے میں اقبال کارنر بھی ہے ایک میرے عرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیالپورٹ کے نام سے اقبال کے نام سے دنیا واقف ہے اور آپ کے بے شمار گوست موجود ہیں یہ جو سیالپورٹ میں اکثر لوگ شکوا کرتے ہیں کہ پروڈکشن میں تو یہ بہت آرہے برینڈ نیم اس کو نہیں ملتا اس کی پروڈکشن کو دوسرے آگر لیتے ہیں تو جو برینڈ نیم ہمیں ملے ہوئے ہیں قدرت کی طرف سے یا اجزازات کی وجہ سے اور جس کی بدولت آپ سب کے سب متعارف پوری دنیا سترہ ملت ہیں دنیا میں جہاں اردو کے دپارٹمنٹ ہیں اور جہاں کہیں اردو کے شعبے موجود ہیں صرف نظموں کا نہیں کتابوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے اپنی اپنی زبانوں ہیں آپ اگر انکرہ میں جائے تو وہاں جو صدر شعبہ تھے دکٹر جلال سویدان انہوں نے اقبال کی نصری تصانیف پر پی ایش ڈی کا مقال کیا اسی طرح سے آپ اگر ٹوکیو میں جائے تو جو وہاں پوفیسر مامیان ٹوکیو یونسٹی کے کردو شعبہ تو ان کی محبت پاکستان سے اور باقی اختار سے اور اقبال کے حوالے سے ایسی ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کا نمبر ساتھ سو چھ ایسی رکھا اور اقبال کی پہلی نظمیں انہوں نے جاپانی زبان میں ترجمہ کی ہیں سو یمان یہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں میرے صرف حرص کرنے کا مقصد یہ کہ آپ سب جو محبت کرتے ہیں اور اس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ کے لئے اب ابھی ایران تحضیل کیا آپ دانش گا میں تہران میں جائیں تہران یورسٹی میں شعبہ اردو شعبہ اردو بتیس جب میں جا تھا بین چاہ ساتھ پہلے تو بتیس طالب اردو کے طالب ایران ہی تھا اور ان سب کو ایبان کی بہت سی نظم یاد اور ابھی جیسے نکردار صاحب جگر کر رہے تھے کہ جب شہنشاہ ایران کے طلاف پہلی چلی تھی تو بہت سارے شاعر جو پیمفلٹ لکھتے تھے شہنشاہ کے خلاف اور سہواب کے خلاف تو ان میں سے بہت سنتا انتصاب افاد کے نام مدد دنیا اس کو کس طرح سے لیتی ہے ایک تبدیل کے شاعر کے طور پر اور ایک انتلاب کے شاعر کے طور پر اور ساتھ کیا جب الگ ماجرہ ہے میں اس طرف تلال نہیں آنا چاہتے میرا اصلاف مقصد تھا کہ میں شبریہ بھی ادا کروں اور آپ سب کو یہ بھی دعوت دوں کہ ہم لوگ تھوڑا ساتھ جو ایک برس سے کوشش کر رہے ہیں جو سیانت کوٹ کا کمپس تھی